اسلام حال شخص و سلام برگردو مینا نام عبدالباسیج ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی فلا جو کنڈیسنیں فلاحی باہرت میں تو اس حساب سے میں سوال آتے نواز میں ابھی تکے مسلم سائنٹس کا سوشیلوجی میں کیا رول رہا ہے جیسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور کیا کیا ہے جس میں مسلم سائنٹس اور مسلم مانوں کا رول رہا ہے اس طرد علم کام پروتیسر کا سوال ہے تو شیالو جی کے راشنی میں جیسا کہ آج کا برنگ ایشو حقیقت میں ہر دور کا برنگ ایشو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جو دارا آج عام ہوا ہے اسلامی نظریہ اس کا کیا ہے اسلام کا کیا یودان ہے اسلام نے اس کے بارے میں کیا پہل کی تو میں بتا دوں آپ کو ہمارے دیش کا جو آج کا نارک ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بہت خوبصورت بہت امدہ وقت کی ضرورت کی روشری میں بہتری نارک ایک کیسویں صدی کا نارک میں آپ کو بتا دوں حقیقت میں یہ آگدولت یہ گھوشہ یہ جتو جہب ساتویں صدی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے نہیں سارے عالم کے لئے رحمت ہے ساری نسانوں کے لئے رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آج نمبر ایک سو ساب وَمَا عَسَلْنَا قِعِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا سورہ نمبر چونتی سورہ سبا آج نمبر اکسو ساب وَمَا عَسَلْنَا قِعِلَّا قَعَفَةً لِلْنَّاسَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے رسول بنا کر کے بھیجا رحمت بنا کر کے بھیجا سورہ نمبر ساتھ آج نمبر اکسو اٹھان سورہ آراب قول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے انسانوں میں تم سب کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا کہ آیا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھوی صدی میں دنیا کی آخری کتاب The Final Discomment قرآن ناصر ہو رہا ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے اے پیغمبر محمد اے کل کی ریوہ پرچھت ناشنسا اے استفادیتا اے شوشین آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ بچوں کا رول کیا ہے بچوں کے حکوم کیا ہے قرآن کہا ہے سور نمبر چھے سور اعلان آج نمبر ایک سو اکان وَلَا تَقْتُلُو اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ وَلَا تَقْتُلُو اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ نَحْنُو نَرْزُقُمْ وَإِيَّاكُمْ غیرینی کے ڈر کے نہ دے اپنے بچوں کا قط لمک کرو ہم تمہیں رسک دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے سور نمبر سترہ سور اعلان ایسرائیل آج نمبر اکتیس میں وَلَا تَقْتُلُو اَوْلَادَكُمْ اِنَّا قَتْلْهُمْ تَانَا فِتَانْ قَبِيرًا غیرینی کے ڈر کے نہ دے اپنے بچوں کا قط لمک کرو ہم انہیں رسک دیتے ہیں ماں کے شکر میں تمہیں بھی رسک دیں گے ان کا قطل کرنا بہت بڑا ذرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اسے حکم ہوا سور نمبر ایک آسی سور تکویر آج نمبر آٹھ اور نو وَإِذَا الْمَعُوبَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ دَمْ مِنْ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَعُوبَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ دَمْ مِنْ قُتِلَتْ جب زندہ دبائی گئی بچی سے زندہ دفنائی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جن میں دفنائی گیا تو کیا جواب دوگے ان قرآن کیا ہے قیمہ کی روشنی میں تیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے بیٹی لکشنی ہے اور جب ماں بن جائے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے سوڑک ہے اَلْ جَنَّتُ تَحْتَ اَقْدَانِ الْمَحَادُ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے کے پہلے عرب کی سرزمین پر لوگ بچیاں پیدا ہوتے ہی یا کچھ بڑا ہونے پر انہیں گھڑھا بھوٹ کر کے کبر بنا کر کے دفنہ دیا کرتے تھے بچوں کی سسکی عبد ہو جاتی تھی لیکن آج کا سماج تو اتنا آگے نکل چکا ہے کہ عرب کی سرزمین پر بچیوں کو سورج کی روشنی دیکھنے کو بھی محصر ہوتا تھا سورج کی روشنی دیکھ بھی لیتی تھی لیکن آج کا سماج دنیا کا سماج آج بچیوں کو سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دے رہا ہے نہیں دیکھنے پہ مجبور کر رہا ہے اسے ماں کے شکم میں ہی اسے ختم کر دے رہا ہے اس کی ایک زدہ مثال میں آپ کے سامنے دو ریپورٹ نوڑھارٹ ٹائمز سندرہ بھردری دو ہزیار دس راجستان راجپوتھ ہیمیلی جیسل میں دیوڑا گاؤں جس میں ایک سو بیس سال میں صرف دو بارات آئی ہے دو بچیوں کے شادی ہوئی ہے اور ایک سو بیس سال میں صرف بارہ بچیاں زندہ ہیں جہاں پر عرب میں بچیوں کو زندہ دخنایا جاتا تھا وہاں ہمارے بھارت میں سنی پرتھا تھی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچیوں کو تفنانے والوں کو مشورہ کیا کی بیٹی رحمت ہے ماں بن جائے تو پرموں کے نیچے جنت ہے یہ رحمت ہے رحمت سمجھ کر کہ اس کو پالو کوسو بڑا کرو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمی جی کی حدیث پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرماتے ہیں جس نے تین بیٹیوں تین بیٹیوں کو پالا کوشہ بڑا کیا اس کے لئے جنت ہے دوسری جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کو پالا کوشہ بڑا کیا پڑھا لکھا دیا شادی لیا کر دیا وہ بروں سے کہا مجھ ان دو انگلیوں کی طرح یعنی جنت میں میرے ساتھ ہوگا یعنی وہ جنت میں ہوگا پیارے آقا کے فرما رہے ہیں جس نے بچیوں کو بیٹیوں کو پالنے میں بوسنے میں بڑا کرنے میں شادی بیا کرنے میں جتنی مشرقتیں اٹھائیں جتنی تکالیبیں اٹھائیں وہ بچی بروں سے قیامت دوسرک یعنی نرکہ اور اس کے بیچ میں دیوار بن جائے گی یعنی وہ انسان جو بچیوں کو دیت بھاگ کرنے میں تقلیب اٹھایا ہوگا وہ دوسرک میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا تو میرا کہنا ہے کہ آمدودان ایکیسویں صدیقہ نہیں ساتویں صدیقہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی رحمت ہے ماں کم گئی تو کنگوں کے نیچے جنت ہے دوسرا جملہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کے معاملے میں پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شاند فرماتے ہیں ساتویں صدی میں پالوپولینی وعیدت انعلاق 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 مسلمی و مسلمات عورت کے لئے ورز ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظ عورت اللہ علیہ وسلم جو انہوں مومنوں کی ماں ہے پیاری آقا کے شریک حیات ہے ان کی پنے کی دلچسپی کے لئے سپیشل ٹیچر کا بندوبست کیا یہی نہیں اپنے سلوڈیفنس میں جب جنگ میں قائدی لائے جاتے تو پیسہ دے کر کہ چھوٹ جاتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا وہ جن کے پاس علم رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ہمارے صحابہ ہمارے ساتھے جنہیں معلوم نہیں انہیں پڑھا دو تو بتائے چلا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھنی سنی میں فرما رہے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے خرض ہے کیوں پیاری آقا نے فرمایا ماں کی بلو بچے کی پہلی نسلہ ہے پہلی یونیورسٹی ہے پہلا کالیج ہے پہلا اسکول ہے پہلا مدرسہ ہے اس لئے کی ماں کے اثرات بچے میں آتے ہیں دودھ کے ذریعے شکر میں لے کے بھومنے کے ذریعے پتا یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کی بیٹی پڑھاؤ بیٹے بھی پڑھاؤ بیٹی کو بلکی زیادہ پڑھاؤ باپ بہت کم وقت دیتا ہے بچوں کو ماں سب سے زیادہ وقت دیتی ہے دو تین سال تک ماں کے ہی آگوش میں اوپلتا ہے ماں کے ہی تجربے حاصل کرتا ہے اس لئے بچی کا پڑھانا ہمارے پیارے آقا کے نزدیک ہمارے نزدیک تمام مسلمانوں کے نزدیک ارہم ہونا چاہیے ارہم ہے اور انشاءاللہ بروج قیامت تک رہے گا آج بھی مسلمان بچیاں ماشاءاللہ پہلے لکھ رہی ہیں پیارے آقا کے دور میں حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی حامزہ تھی حضر صلوم سلمان کی قرآن کی حامزہ تھی بتائے چلا مارے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی وقت کی بہت بڑی محقق تھی بہت بڑی مدبر تھی بہت بڑی مفتی تھی صحابہ اقرام آپ کے پاس بتاوے لینے آتے اور آپ کے پاس سیکھنے کے لینے آتے تو بتائے چلا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ سلم سال بھی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اُدْلُ بُلْعِلْمِ مِنَ الْمَحْدِ الْلَحْدِ اُدْلُ بُلْعِلْمِ مِنَ الْمَحْدِ الْلَحْدِ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے قبر کی گوز پٹ مہنگل سائنس کا کہنا ہے کہ بچہ ماں کے شکر میں علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے آئیے تمام بیاتروں کے داپٹر تمام سائندہ کے سائندہ پیغمبر آزم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ سلم کا کیا کہنا ہے آپ فرماتے ہیں یہ حدیثہ مسلم حدیث نمبر 264 تھی حدیثہ بخاری 3208 جب چالیس دن تک ماں کے شکر میں بچہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیزتا ہے جتنی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو پروان چاہنے کے لیے کوئی فرشتہ چالیس دن میں اللہ کے حکم سے جمع فرما دیتا ہے حدیثہ مسلم حدیث نمبر 264 جب بیان اس میرات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیزتا ہے جو اس کی سمار یعنی کان پسارت یعنی آن چمری ہارٹی اور گوست کو جڑھا دیتا ہے اور جب چار نحیرے بجلتے ہیں بخاری شریف کی حدیثہ بمارکہ ہے اللہ رکھول عزت ایک فرشتہ کو بھیزتا ہے جو اس میں روح کو ڈالتا ہے سپیرک کو ڈالتا ہے آتما کو ڈالتا ہے اب روح کا ڈالتا ہوا بچہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے بچہ سننے لگتا ہے بچہ دیکھنے لگتا ہے بچہ سمجھنے لگتا ہے یہاں تک ہی میکل سائنٹس کا کہنا ہے کہ ماں ہاتے ٹائی پیتے ٹائی جو آواز نکلتی ہے بچہ اسے بھی سنتا ہے پتائے چلا بچہ جب قرآن سنے گا بچہ جب قرآن سنے گا احادی سنے گا تو نیچرلی اس میں اچھے اثرات آئے گے تو اس لئے فرما رہا گیا کہ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے قبر کی قوتتا ہے اب بچہ پیدا ماں کے شکر میں بچہ سیکھا جب پیدا ہوا تو دو سال تک لگا کر ماں بود پلا رہی ہے بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے ماں کی نظروں میں چہرے کی مسکرہت کو دیکھ رہا ہے چہرے کی مسکرہت سے سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ نقش ہو رہا ہے یہی بچہ آگے چل کر یہ بہت بڑا عالم بنے گا فاضی بنے گا میدان کا فاضی بنے گا سائنس کا بنے گا پتہ چلا ننہ سننہی سی کوپل ایک منہ سا پودھا اس کی اچھی طرح سے پروش کی جائے تو دیس کا سچا سپود بنے گا یہ سپاہی بنے گا ہر اور ہر ہر بارڈر پر اسے فتحیابی کامیابی کلے گی تو بالو میں ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں علم حاصل کرو یہاں تک کی چائنہ میں ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں چائنہ تک کا سفر کرو کیوں اس لیے کہ خلم کا استعمال کا حکم اقرہ والی آیت میں آ چکا ہے جس نے خلم کا استعمال سکھایا اب پیپر کی جورت تھی کس پر لکھا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو یہاں تک کی چائنہ میں ہو میں آپ کو بتا دو کہ چائنیز آج ہی نہیں اس دور میں بھی بہت آگے تھے ٹکنالوجی کے معاملے میں چائنیز سل وان سے ریشن کے کیڑوں سے شہدود کے درکتوں پر جسے پانتے تھے وہ لوگ پیپر بناتے تھے دوسری صدی میں وہ ہی چائنہ ملک تھا جو شہدود کے درکتوں پر ریشن کے کیڑوں کے جریعے جو ہے پیپر بناتے تھے صحابہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پیپر بنانے کی ٹکنالوجی کو سکھا اور دین کی تبلیغ کی اور مومنہ یہ ہوا کہ چائنہ کے باہر مسلمانوں نے سمرکند میں سات سو سلطاور میں پیپر کی پہلی فیکری ڈالی یعنی مسلمان چائنیز کے بعد کونی دنیا میں دوسرے تھے جنہوں نے پیپر کا ہی ازاد کیا چائنیز لوگ سلک کے ککون سے بناتے تھے ریشن کے کیڑوں سے بناتے تھے لیکن مسلمان پیپر کارٹن سے جوٹ سے رائٹ سے وڈ سے پیپر بناتے تھے اور یہ ہی نہیں شتیبہ جو اس پیپر میں مسلمانوں کا شہد تھا جہاں پر مسلمانوں نے چھے سو ساتھ حکومت کی وہاں پر یعنی شتیبہ میں پیپر کی انڈسٹری تھی اور بارڈوڑا میں پیپر کا بجنس وہاں سے ہوا کرتا تھا بتائے چلا کہ سپیئن مسلمانوں کی حکومت بارہ سو انتالیس ٹول تھٹی نائن تک رہی اور مسلم سپیئن میں یہ پیپر آگاز ہوا اور وہاں سے دنیا کے کونے کونے نے پہنچا سمرگن کی سرزمین پر ساتھ سو ستار مسلمان کا پہلگار کھانا یہی نہیں یہاں تک کی فرانس کے لوگوں نے مسلمانوں سے پیپر بنانے کی ٹکنالوجی کو سیکھا اور بارہنی صدی تک فرانس میں چار ہزار پیپر کی میلسٹری اور بھی مسلمانوں کی مدد سے یہی نہیں مسلمانوں کا پیپر اور اس کی کارکردگی اور ایک ٹکنالوجی یوروپین کنٹریز میں پہنچا تو بتائے چلا پیار یادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی سلم ٹکنالوجی سیکھنے کے لیے چائنہ تک کے سفر کے لیے کہہ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ کہ علم حاصل کرو فرض ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے سفر کرو علم حاصل کرو تو بتائے چلا نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سنکیسوی صدی کا نہیں میں آپ کو بتا دو کہ پیغمبر یادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی سلم نعرہ یہ آنگولر یہ بھوشرا ساتھوی صدی میں کیا اور بہت اچھی بات ہے اس ماملے میں ہمیں پہل کرنی چاہئے کیونکہ ہمارے رائیت ہمارے آقا ہمارے گائیڈ ہمارے رہنمہ ہمارے ہیو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی سلم کا حکم ہے اس لئے جس نزل سے ہم بیٹے کو دیکھیں اس سے بہتر نزل سے بیٹی کو دیکھیں اس لئے کہ جب بیٹیاں ہی نہ ہوں گی تو بیٹے کہاں سے آئیں گے بتائے چلا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو پالنے پوچھنے بڑا کرنے انہی پیوریشتو اسلامی اسلامی تحزین کے مطابق اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی کانوں کے مطابق اسلامی کلچر کے مطابق لانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم رحمت اللہ وَبَرَكَاتُ